اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سہیں ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جج ہمایوں دلاور صاحب کو اچانک ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن چیف جسٹس اسلام آباد آمیر فاروق صاحب کی ہدایات پہ شاید جاری کیا گیا ہے وہاں کے ریجسٹرار نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اس میں انڈائریکشنز ہیں کہ جج صاحب جانہوں وہ او ایس ڈی بن گئے ہیں سپیش بہت زیادہ ایک بھونچال آیا ہوئے پورے میڈیا میں ملک میں پاکستان میں اور جو ہمارے پندتیں صافی ہیں وہ سارے ظاہرے اپنے اپنے لحاظ سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں بہت سے لوگ تو میں نے جو سنا اور سمجھا دیکھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے فیصلے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے غلط فیصلہ کیا جھوٹا فیصلہ کیا اس وجہ سے ان کو او ایس کی بنایا گیا ہے ایک تو یہ پوائنٹ ایو سامنے آ رہا ہے دوسرا یہ آ رہا ہے کہ جناب جو پی ٹی آ ہیں یہ بڑے چھتے لوگ ہیں انہوں نے آمیر فارق صاحب کو بڑا سخت ٹائم دیا ہے اس وجہ سے جناب انہوں نے ان کی درکت بنا دیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کو عمران خان صاحب کے فیصلے کی وجہ سے سزا دینی تھی تو ان کو او ایس ڈی بنانے کا تو کوئی تکنی بنتا تھا او ایس ڈی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ ڈیوٹی پہ ہیں آپ کو سہولیت شاید اس سے بھی زیادہ ملیں جیسے ہی مناسب موقعات لگے گا آپ کو ساری مراعات کے ساتھ دوبارہ جانا واپس ڈیوٹی پہ بھی دیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ اگر ان کو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو غلط سزا دی گئی اس حوالے سے ان کو او ایس ڈی بنائے جاتا تو جاج صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب وہ عمران خان صاحب کو رہا کرتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اندر کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف تھوڑا سا مسئلہ تھنڈا کرنے کے لیے اور ہمایوں دلاور صاحب کو مزید فیور دینے کے لیے کام کیا ہے اور وہ مزید فی کہ چونکہ اب وکلا جو ہیں وہ ان کے پر بہت زیادہ غصے میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کی چھترول ہو جائے اور وکلا کا ان کے ساتھ یا جو عام پبلک کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو اس ویے سے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی طریقے سے نہیں لگ رہا کہ جو عمر فاروق صاحب ہیں وہ ان کو کوئی کہیں گے کوئی ایشو ان کو دیں گے اپنے ہمائیوں دلاور صاحب کو ان کے اوپر کوئی قدغن آنے دیں گے کیونکہ پہلے بھی نہیں انہوں نے آنے دیا اور کہنے کے باوجود بار بار کہنے کے باوجود جو عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ وہ انہی کو دیا اور ابھی بھی اگر وہ اس حوالے سے سینسیر ہوتے تو وہ عمران خان کو ریلیز کرتے اچھا اس میں ایک ٹریک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب یہ پھنس چکے ہیں میڈیا میں دردر تو اپنے اوپر یہ جو دھبا لگا ہے اس کو دھلانے کے لیے انہوں نہیں کر دیا ہو لیکن یہ بھی ان کی ایک چال ہی ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کی سزا تو وہیں کی وہیں ہیں تو بارحال دیکھتے ہیں اس پہ فردر کیا آتا ہے تو اس پہ خوش ہونے والا میرے خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہمائیوں دلاور صاحب کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے اصل تو یہ آتا ہے کہ ان کو اپنے عہدے سے آہ ترمنیٹ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اگر یہ واقعا ایسا ہے کہ ان کے فیصلے کے وجہ سے ان کو کیا ج رہے لگتا ایسا نہیں ہے چلے جناب پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ